بسم اللہ الرحمن الرحیم حشر کی آخری حیات پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے امان میں محفوظ و معامون فرماتا ہے ستر ہزار فرشتے حفاظت کرتے ہیں اگر کسی پر کوئی جنات کا قبضہ ہے یا کسی کو لگتا ہے کہ میرے پاس جنات آتے ہیں یا بھوت یا کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز جو سے پریشان کرتی ہے اور دکھائی نہیں دیتی تو اس چیز کا خاتمہ کرنے کے لیے اس چیز سے بچنے کے لیے یہ عمل کیا جائے تو الحمدللہ عزوجل وہ ان تمام آفاظ سے تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا دیکھیں عمل کیا ہے حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تین مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے فی سورہ حشر کی آخری آیتیں تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ستر ہزار فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس سے جن اور انس کے شیطانوں کو دھکا دیتے رہیں گے اگر رات کو پڑھے گا تو صبح تک اور اگر دن کو پڑھے گا تو شام تک یہ جو حدیث میں نے بیان کی یہ بھی لکت المرزان کی فی احکامل جان صفحہ نمبر 158 سے ہے دیکھیں یہاں کتنی خوبصورت بات بیان کی جاتی ہے حدیث مبارکہ میں کہ جو شخص تین مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے یعنی ہمیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی سورہ حشر پڑھ کر سورہ حشر کی آخری آیت ہم پڑھیں گے یہ سورہ حشر کی آخری آیت آپ کو بہت آسانی سے قرآن پاک میں مل جائے گی تو سورہ حشر کی ہم آخری آیت پڑھیں گے اور پھر بلا سے شیطان سے جنات سے ہم حفاظت کی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لئے ستر ہزار فرشتے بھیج دے گا جو ان بلاوں کو ان شیطانوں کو ان جناتوں کو دھکا دیتے رہیں گے یعنی آپ کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے اور آپ بالکل محفوظ ہو جائیں گے تو جن بھی جو اسلامی بہنیں ہیں اسلامی بھائی ہیں جن لوگوں پر بھی ایسا کوئی معاملہ ہے اور وہ اس طرح سے ڈرتے ہیں یا اس طرح سے کسی بھی چیز کی آواج آہی سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ یہ عمل کریں تو اس سے محفوظ بھی رہیں گے اور پھر ان کے پاس جناتوں اور شیطانوں کا آنا جانا ختم ہو جائے گا ستر ہزار فرشتے ہر وقت ان کی نگے بانی میں لگے رہیں گے اللہ تعالی اس طرح کے جو ہمارے مریض ہیں جنوں شر سے ان کو محفوظ و معمون فرمائے آمین بجاہی نبی الامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ